مائسیل اف بابو حسین ملک پریزیڈنٹ جمہور کشمیر آل ڈپارٹمنٹ کلیریکل سٹاف اسیسیشن آج کا جو مین مدہ اور مقصد جو پریس کانٹس کا ہے اس کا مین مقصد یہ ہے کہ دوزار پندرہ میں ہم نے ایک ریٹ پٹیشن ہائی کورٹ کے اندر داخل کی تھی جس کی جیجمنٹ بھی آئی اور دوزار اٹھارہ میں سرکار نے ایک ایسارو نکالا ایسارو تین سو تین تیس ہم یہ کہنا چاہتے ہیں اس میں جو سرکار نے جو فیکٹ دیا ایک پانچ دوزار اٹھارہ سے دیا پھر اس کے بعد ہم نے جو ایسارو تین سو تیتیس سا اس کو چیلنج کیا ہائی کورٹ کے اندر پانچ دوزار انیس کے بعد جب یہ سٹیٹ تھی اس کے بعد اس کو یوٹی میں تبدیل کیا گیا اس کے بعد ہمارا کیس ہائی کورٹ نے ٹرانسور کیا کیا کیٹ میں دو تین سال وہاں چلتا رہا اس کے بعد ایک جیجمنٹ آگئی وائٹ ٹی اے نمبر آٹھ سو کارٹ اور پرونانس جو ہوا ہے یہ چار دس دوزار چوبیس میں ایک سٹاریکل جیجمنٹ آئی ہے ہم سرکار کو یہ کہنا چاہتے ہیں اگر دس کے ایڈر کی آپ نے ناملی دور کی ہے ان کو آپ نے فیکٹ ایک ایک انیس سو چین میں سے نوشلی مونٹری انی دوزار تین سے دیا تو کلرکل کیڈر کے ساتھ کیوں نان صافی ہے اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس طرح سو سیکشن افسر ہے اس کو ایک ایک انیس سو چین میں سے نوشلی اور مونٹری انی دو دوزار تین سے دیا گیا ہے اسی طریقے سے جو جیجمنٹ آئی ہے کلیر کٹ جیجمنٹ ہے ایک ایک انیس سو چین میں سے نوشلی اور مونٹری انی دوزار تین سے یہ سرکار کو ہم کہنا چاہتے ہیں ایک تو جو نئی گورنمنٹ جمہو کشمیر کے اندر جو بن رہی ہے ہم ان کو بھی پہلے تو مبارک دیتے ہیں اور اس کے بعد الگی ایڈنسٹریشن سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ ایمیج ایڈلیس جو ججمنٹ ہے اس کو ایمپلیمنٹ کیا جائے کیونکہ یہ ججمنٹ جو ہے یہ جمہو کشمیر کے کلریکل کیاڈر پر لاغو ہوتی ہے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں ایمیج ایڈلیس کو ریلیس کیا جائے اور ایک بار میں پھر جمہو کشمیر کلریکل کیاڈر سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ یونائٹ رہے ہیں اور یہاں کچھ ایسے بھی سلو سٹائر لوگ ہیں جو جو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو ججمنٹ آئی ہے جمہو کشمیر کے جو ہمارے لیڈر ہیں انہوں نے یہ بہت بیڈی فائٹ کی ہے اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں اس کو جلدی ان لیٹر ان سپیلٹ اس کو ایمپلیمنٹ کیا جائے تو ایک بار پھر میں اپیل کرتا ہوں ایڈنسٹریشن سے کہ اس یشو کو ریزالب کیا جائے دیش دنیا کی ہر خبر سب سے پہلے دیکھنے کے لیے فالو کریں دینک سویرہ ٹی وی یوٹیوب فیس بک انسٹاگرام ایک اور وٹس ایپ چینل پر موسیقی